جتنی آگے تدوین ہوئی ہے امام بخاری مسلم یہ سب کہتے ہیں دیکھو یہ عموی دور میں جو کچھ ہوتا رہا ہے سب گڑ گڑ کے جو ہے وہ اس طرح یعنی پورے دین پہ وہ حملہ کرتے ہیں اور یہ جو آج ہم بگت رہے ہیں یہ بھی اصل اسی ان کی تحریک کا حصہ ہے کہ جس میں انہوں نے امام بخاری اور امام مسلم ان کے لیے خطائی کا لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے وہ حدیثیں روایت کی ہیں جن حدیثوں میں انبیاء علیہ مسلم کی طرف خطا کی نسبت کی گئی ہے جن حدیثوں میں ان کی طرف صاف کی نسبت کی گئی ہے نسیان کی نسبت کی گئی ہے تو ان کے بقول اللہ کے انبیاء علیہ مسلم کی طرف خطا کی نسبت یہ توہین نبی ہے صاف کی نسبت توہین نبی ہے نسیان کی نسبت توہین نبی ہے یہ ان کا مذہب ہے جس پر چل کر آج کچھ لوگ چلو وہ رفض والے تو رفض میں گرے ہوئے تھے وہ جو لانشاہ چھوٹی سی کتاب لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے کہ جزوِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے تو جزوِ رسول اللہ علیہ وسلم تو کیا ان کا تو مقام ہی بڑا ہونچائے ہم تو نالِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کفر سمجھتے ہیں لیکن جس کو وہ توہین کہہ رہے ہیں اس کو توہین کہنا یہ روافظ کا عقیدہ چونکہ روافظ کے نزدیک تو نبی کی خطا نبی کی طرف نسبت کریں تو وہ کہتے ہیں گستاخ ہیں امام بخاری انہوں نے یہ حدیثیں گڑ کے بنای ہوئی ہیں یا پھر اوپر معاذ اللہ یہی لفظ انہوں نے حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے بورے کہ انہوں نے چند حدیث مثلا جو حدیث کرتاس میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے اور اس طرح کی جو چیزیں تو اس سے کہ یہ سارے معاذ اللہ گستاخ نبی ہیں اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب وہ لکھیں گے تو خطا کر دیں گے تو اس بنیاد پر یہ اتنا یعنی جو بڑا حملہ تھا روافظ کا شیخین کریمین پر پھر امت میں بخاری مسلم پر اس حملے میں آج یہ جب روافظ نے ہم پہ کیا تو یہ بھی ساتھ شریف ہو گئے یعنی سب سے پہلے یہ لفظ میرے بارے میں روافظ نے بولا روافظ کی جو سب سے پہلے دن کے احتجاج دیکھ لو دوسرے دن کے تیسرے دن کے اس میں وہ ہمیں خطائی کہہ رہے ہیں ابھی ان تک وہ بات آئی نہیں تھی انہوں نے پھر ان سے سن کر یہ احساس ہی نہیں کیا کہ ہم یہ لفظ بولیں گے تو یہ لفظ اس جلالی پہ تو چھوٹا تیر لگے گا بخاری پہ بڑا لگے گا مسلم پہ بڑا لگے گا جس میں وہ دونوں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرو فَيَذْكُرُوا خَطِعَتَهُ تو وہ اپنی خطا کا ذکر کریں گے آگے سے یہ بخاری میں ہے یہ مسلم میں ہے پھر آگے کئی انبیاء کا ہے کہ ان کے پاس امتیں جائیں گے تو وہ کہیں گے اب میری تو یہ خطا ہے اب یہ اس لفظ پر روافظ صفایہ کر چکے ہیں اپنی طرف سے تو اسی پر آ کر انہوں نے ان لوگوں کو بھی نشہ دیا اپنا اور ان کو بدمست کر دیا یعنی آج بیچارے یعنی شاید چلے وہاں گئے جہاں آیا ہوتی نہیں ہے ہماری ایک بات کا بھی جواب ان کے پاس نہیں نہ قیامت تک دے سکتے ہیں اور میں لائیو کہہ رہا ہوں میں دو منٹوں میں ان کے برج فورا الٹے کر دوں گا جو جب بھی میرے سامنے پہنچے گا لیکن وہ ذلت کے مارے ہوئے کتنا غلط رنگ دے رہے ہیں یعنی وہ جزو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کفر ہونا کوئی اس پر اختلاف نہیں کفر ہے سرکار کے تو کپڑوں کی کوئی توہین کرے سرکار کے نالین شریف کی کوئی توہین کرے وہ کفر ہے لیکن کیا جو لفظ ان کے بارے میں بولا گیا وہ توہین ہے اس کو قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لفظ نبیوں کے بارے میں بولا گیا اور اجتحادی کی قید کے بغیر بولا گیا اور ہزاروں جگہوں پہ بولا گیا ہزاروں آئمہ نے بولا وہ صحابہ نے بولا وہ خود سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تو یا پھر یہ ہے کہ سجدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ مانا جائے نبیوں سے بھی اوپر کہ نبیوں کے لئے تو خطا کا لفظ بولیں تو کفر نہیں ہوتا وہ خطا مطلق بول کے اجتحادی مراد لیں یا اجتحادی کا اصلاح ذکر کر دیں اور سجدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ جس پس منظر میں تو بولا ہی اجتحادی گیا گیا تھا کہ پہلے اجتحاد کا ذکر کیا گیا تھا پھر وہ لفظ بولا گیا تھا تو یہ لیے پھرتے ہیں اپنی اس ہماکت کو ندامت کو چھپانے کے لئے اور اپنی شکست کو کہ ان کے صبائی صدر نے یہ ہم سے کہا تھا تو ہم نے فوراں کلپ ریکارڈ کر دیا تھا کہ ٹھیک کرو مناظرہ داتا صاحب کے دربار کا اعلان کر دیا تھا اور یہ اگلی فلائٹ سے باہر با گئے تھے اس حد تک چونکہ شکست خردہ ہیں اور ان پہ پھٹکار پڑ رہی ہے اللہ کی اور اب بچاوے میں دو چار ورکے وہ پکڑ کے وہ دے رہے ہیں کہتا ظالموں یہ بتاؤ کوئی تین لینے دکھاؤ کہ جو عقیدہ احل سنت میں لفظ خطا بمانا اجتہادی اور مطلقا اس کا ذکر مراد اجتہادی یہ جو بخاری مسلم سے لے کر آیا ہے اور روافظ نے اس کا رد کیا ہے تم روافظ کے چیلے کیوں بن گئے ہو پھر کہتے ہو ہم رافظی نہیں یہ رافظی ہونا نہیں تو اور کیا ہے اس فکر پر آ کر کتابیں چھاپنا یہ تم ہمارے خلاف نہیں بانٹ رہے یہ تم اپنے رفظ کے ثبوت دے رہے ہو کہ تم واقعی رافظی بن چکے ہو اور ہم ہیں اللہ کے فضل سے کل جو چھنڈا بخاری مسلم نے ابلند کیا تھا ہم بخاری مسلم کے درجے میں نہیں لیکن ان کے کارکن تو ہیں اور وہ ہم اللہ کے فضل سے بتا رہے ہیں تو لفظ سنت جو صحابہ کی اداؤں کو کہا گیا تو سرکار نے فرمایا اس میں رافظی سارے کسی کھمبے پہ چڑھ کے الٹے بھی ہو جائیں تو یہ نکال نہیں سکتے